دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایلن ٹی کا جو شیئر رائٹ ایشو لے کے آیا ہے وہ رائٹ ایشو ہمیں کیسے اپلائی کرنا ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو دو طریقے بتانے والے ہیں دو طریقوں سے آپ ایلن ٹی کا رائٹ ایشو اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں رائٹ ایشو ہوتا کیا ہے اگر کوئی بیگنرز دیکھ رہا ہے تو اسے بتانا بہت ضروری ہے تو دوستو رائٹ ایشو کمپنی تب اپلائی کرتی ہے جب کمپنی کے اندر کوئی کمی آتی ہے یعنی کہ کمپنی کو اپنے کچھ ڈیپٹس کلیر کرنے ہوتے ہیں جو کرزہ ہوتا ہے وہ کلیر کرنا ہو یا اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فنڈز رائز کرنے کی تو کمپنی اپنا رائٹ ایشو اپلائی کرتی ہے اور یہاں پہ کمپنی جو ہے جو پرائیس چل رہی ہوتی ہے شیئر کی مارکٹ میں اس سے بہت ہی کم پرائیس پہ اپنے شیئر پروائیڈ کرتی ہے سب شیئر ہولرز کو اور اپنی کچھ کوئنٹیٹی میں شیئر پروائیڈ کرتی ہے تو وہی ہم آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ٹیلی گرام چینل سکس بروکر کے نام سے جائن نہیں کی آپ سرچ کر کے جائن کر سکتے ہیں یا لنک ڈسکرپشن میں وہاں سے جائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم شیئر مارکٹ کے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس پروائیڈ کرتے رہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بہت کوچن پوچھا جا رہے ہیں کچھ انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ جو کوچن ایلنٹی کے رائیٹ ایشو کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیٹ کب سے سٹارٹ ہوگی تو ان کی ڈیٹ فیب ایک سے سٹارٹ ہوگی اور فیب فیفٹین کو یہ کلوز ہو جائے گی اور یہاں پہ سیکنڈ کوچن جو پوچھا جا رہا ہے وہ ہے یہاں پہ جو ہمیں شیئر ملے گا وہ کتنی پرائیس پر ملے گا تو آپ کو سکسٹی فائیو روپیز پر شیئر ملے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں ریٹ جو چل رہا ہے شیئر کا وہ ایٹی سکس پر شیئر ابھی چل رہا ہے تو آپ کو سکسٹی فائیو روپیز میں ملنے والا ہے شیئر ایلین ٹی کا اور یہ کوچن ایک اور ہے یہ بھی بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کتنی کوئنٹیٹیز یعنی ریشو کتنا رہنے والا ہے شیئر کا تو آپ کو سیمٹی فور شیئر پر سیمٹین شیئر ملنے والے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو پانچ سو شیئر ہے تو آپ کو کتنے ملیں گے وہ اسی ریشو کے اکارڈنگ آپ یہاں پہ اسے لگا سکتے ہیں حساب اس کا اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ابھی یہاں پہ جو رائٹ ایشو کی ڈیٹ ہے وہ آپ کے جو رائٹ ایشو آپ نے لیے ہوئے ہیں شیئر لیے ہوئے ہیں وہ جین ٹونٹی ٹو کے یہاں پہلے ہونے چاہیے اگر آپ نے جین ٹونٹی ٹو کے بعد جو شیئر اس کے بائی کیے ہیں وہ آپ ان کے لیے رائٹ ایشو اپلائی نہیں کر سکتے وہ آپ کو ایسے ہی سیل کرنے ہوں گے تو آپ کی جو شیئر آپ کے پاس ہیں وہ جین ٹونٹی ٹو سے پہلے لیے ہونے چاہیے تو یہاں پہ یہ کوشن بھی بہت پوچھا جا رہا ہے لنٹ جو کا رائٹ ایشو ہے وہ کتنے رائٹ ایشو اپلائی کر رہی ہے کمپنی کتنے رائٹ ایشو دے رہی ہے تو لگ بگ تین ہزار کروڑ کی پرائیس بن رہی ہے ٹوٹل رائٹ ایشو کی اور چھتالیس کروڑ کے قریب رائٹ ایشو جو ہیں وہ کمپنی اس میں دے رہی ہے پورے شیئرز اور یہاں اس کا ٹوٹل یہاں پہ پورا ڈاٹا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فیب کو سٹارٹ ہوگا پندرہ فیب کو ختم ہوگا اور جو شیئر سے ان کا سائز ہے چھتالیس کروڑ اور ٹوٹل اموٹ بن رہا ہے تین ہزار کروڑ کے قریب اور ایشو کی پر جو رائٹ ایشو کا شیئر رہے گا اس کی 65 روپیز پرائز ہے اور فیس ویلیو 10 روپیز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور باقی آپ یہاں جو اموٹ پے کرنا ہوگا وہ آپ کو اپلیکیشن پے پے کر کے دینا ہوگا اپلیکیشن پہ لکھ کے سب میٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو آپ کو الارٹمنٹ ہوگی ان کی وہ 23 فیب کو رائٹ ایشو کی سبی الارٹمنٹ آپ کو ہوگی اور یہاں پہ جو کمپنی کا اس کمپنی کا ابجیکٹیوز ہے کیوں یہ رائٹ ایشو اپلائی کر رہی ہے اس کی یہ تین ابجیکٹیو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور ساتھ میں کمپنی کو یہاں پہ فائننشل بہت ہی لاس ہوا ہے اس لئے کمپنی دوبارہ یہ فانڈرائز کر رہی ہے یعنی یہ رائٹ ایشو لے کے آئی ہے اور اب چلتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے رائٹ ایشو تو یہاں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ایشو اپلائی کرنے کے دو طریقے ہیں الانٹی کے رائٹ ایشو اپلائی کرنے کے سب سے پہلا ہے نیٹ بینکنگ اسپا کی ذریعے اور دوسرا ہے ریجسٹر ویب سائیڈ ہے جو ان کی الانٹی کی اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں تو جو اسپا کی ذریعے نیٹ بینکنگ کرتے ہیں ہم اس میں کچھ بینکس ہیں یہاں پہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کا جو بینک ہے وہ اس میں ہونا چاہیے تب ہی آپ اپلائی کر پائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں احمدہ باد بینک آلہ باد بینک آندھرا بینک اے یو سمیال فائننس بینک ایکسیز بینک باندھن بینک بینک آف بروڈا بینک آف انڈیا بینک آف مہاراسترہ برکلائز بینک بین بی باری باس باری باس بینک کنارہ بینک کیتھولک سائرن بینک سینٹرل بینک آف انڈیا سی آئی ٹی آئی بینک اور بھی یہاں لگ بگ سیسٹی ایڈ بینک ہیں تو آپ دیکھ لیں اپنا نام بینک کا سینٹرل بینک آف انڈیا سی آئی ٹی آئی بینک یو سیٹی یونین بینک کارپوریشن بینک ڈی بی ایس بینک ڈی سی بی بینک ڈینہ بینک ڈیوٹی اچ بینک ڈل لکشمی بینک جی پی پارسک شنکری بینک اچ ڈی ایس بینک ڈی ایس بینک آئی سی بینک آئی دی بی آئی بینک آئی دی آئی سی فرشت بینک انڈین بینک انڈین اورسیز بینک انڈس انڈ بنک جی فی مارن چیز بنک جمو کشمیر بنک جنٹہ شنکری بنک کارناٹکہ بنک کارو ویس یا بنک کورٹک مہندرہ بنک محیسانہ اربن بینک اور یہاں پہ نوٹنگ نگاریک بنک اور انٹل بنک devenک پنجاب نیشنل بنک راجکوڈ نگاریک بنک ربی ال Bang سوڈ انڈین بنک ستنڈرڈ بنک ستیٹ 병 کالDIO بیٹانی یہ cerc back of Hyderabad سورت پیپلس بانک تجس بانک تو دوستو آپ کی جو بینک ہے وہ ان سب نیمز جو میں نے لیا ہے ان میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کی جو برانچ ہے اس میں آپ یہاں سے ڈونلوڈ فائل کرنی ہے اور برانچ دیکھنی ہے آپ اس پہ جب کلک کریں گے آپ کے پاس ایسی جو فائل ہے اپنی بینک کے آگے آپ نے دیکھ لینا آپ کی برانچ میں ایسپا ایویلیبل ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ایویلیبل ہوگا آپ کو دوسری برانچ میں جا کے اس کی کی پارٹیسپیٹنگ بینک میں کسی میں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی بینک برانچ میں نہیں ہوگا ایسا آپشن تو دوستو اگر آپ کو اپنی برانچ جاننی ہے کیا ہے اس کا یہ ڈسکرپشن میں لنک ہے ان بینک کے لسٹ کا آپ اس پہ کلک کر کے یہاں ان سبھی بینک کے آگے جو ڈونلوڈ فائل آپشن ہے وہاں پہ کلک کر کے اپنی برانچ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اور آرائیٹ ایشو کے لیے اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا کیا افیکٹ ہوگا اس کا بھی جو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہم نے ایک ویڈیو کا وہ ہماری ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا آئی بٹن میں بھی اس کا لنک ہے وہاں سے بھی آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ ڈیٹیل بتا دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی نیٹ بینکنگ جو ہے یہاں پہ اوپن کرنی ہے اپنی نیٹ بینکنگ وہاں پہ ایک آپشن آئے گا آئی پی او آپشن آئے گا رائٹ ایشو سیکشن میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں ایسے آپ کو ایک آپشن آ جائے گا اگر آپ کی ایس بی آئی بینک ہے تو ایسے آپ کو ایک آپشن آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہاں پہ بھی تو یہاں پہ آپشن آئے گا آئی پی او کا آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کر لینا ہے اور پھر یہاں پہ چیک کرنا ہے الانٹی فائننس رائٹ ایشو اویلیبل ہوگا وہاں لسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی بٹن پہ کلک کرنا ہے الانٹی فائننس رائٹ ایشو والے آپشن پہ اور پھر کیا کرنا اسے فیل کرنا ہے اور اپنی انفارمیشن کو چیک کر لینا ہے پھر نیچے سبمیٹ لکھا آئے گا آپ نے سبمیٹ والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے پوری ڈیٹیل جو مانگے گا وہ ڈالنے کے بعد تو یہاں سے آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا یہاں پہ پرنٹ جو ہے وہ نکال کے آپ نے اس پہ ایسپا کے ذریعے جو ہے بیج دینا ہے یعنی اپنی جو بینک ہوگی اس میں بیج دینا ہے لے کے اور اب آپ کو یہاں پہ بتانے والے ہیں ہم دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے یہاں پہ جو ان کی ویب سائیڈ ہے اس پہ جو ہے وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کی ویب سائیڈ پہ ویزٹ کرنا ہے وہ ہم آپ کو یہاں بتا دیتے ہیں آپ نے لکھنا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الانٹی فائننس ہولڈنگ ویب سائٹ جو ہے ان کی یہ آپ سیرچ کریں گے یہاں پہ تو یہ ویب سائٹ آ جائے گی یا ڈریکٹ ویب سائٹ بھی سیرچ کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس ویب سائٹ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے تو یہ والا پیج اپن ہوگا تو آپ نے سکرول کر کے نیچے جانا ہے اسی پیج میں اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دکھائی دے گا انویسٹر کا آپ نے انویسٹر والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ایسا آپشن آئے گا آپ کے پاس رائٹ ٹیشو کا آپ نے یہاں ویو پہ کلک کر لینا ہے اور پھر آپ کے پاس ایک ایسی ڈیٹیل آئی گی آپ نے سکرول کر کے نیچے جانا ہے تو ابھی یہ ویڈیو ایک فیب سے پہلے بن رہی ہے تو یہاں پہ سبمٹ کا آپشن نہیں آرہا تو جب آپ ایک فیب سے بعد اسے اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹک لگانا ہوگا آئی ہیو ریڈ پہ جیسے میں ارجا گلوبل کا بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کا کنٹری کا نام آیا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو اس بھی کنٹری سے اپلائی کر رہے ہیں اور ٹک کر کے سبمٹ پہ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ارجا گلوبل کا ایک ڈیمو تھا ہمارے پاس اس سے تو جب آپ یہاں سبمٹ والے آپشن پہ کلک کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایسا اوپن ہوگا یہ میں ارجا گلوبل کے فارم نکال رہا ہوں سیم ایسا ہی آپ کے پاس ایل این ٹی والا آپشن بھی اوپن ہوگا تو آپ نے یہاں اپلیکیشن فارم جو ہے یہ اپلیکیشن فارم ڈونلوڈ کرنا ہے پھر اس کو پورا فیل کرنا ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کیسے فیل کرنا ہے ابھی یہاں سے ہمارے پاس آ نہیں رہا کیونکہ ابھی ایک فیب نہیں ہوئی ابھی تھٹی جین ہے تو آپ نے اس پہ ڈونلوڈ کرنا ہے اور اس کو فیل کرنا ہے اس پہ کیا کیا فیل کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارجا گلوبل کا فارم بلکل سیم ہے فیل کیا ہوا ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آئی بٹن میں بھی اس ویڈیو ہماری کا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم آپ نے ویسے فیل کرنا ہے یہ اور پھر بینک میں لے کے اسے اپنے سبمیٹ کر دینا ہے تو وہاں پہ آپ کے جو شیئرز ہیں وہ پروائیڈ کر دیے جائیں گے بینک کی طرف سے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں اور ابھی تک اگر آپ انجل بروکنگ پہ ٹریڈنگ نہیں کر رہے تو آپ اسے ضرور ڈونلوڈ کریں آپ جو یہاں پہ ہے آپ ایکسپرٹ ایڈوائز بھی لے سکتے ہیں آپ کو کون سا شیئر بائی سیل کرنا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ آپ اپنے فرنڈ کو ریفر کر کے ہر دن پانچ پانچ سوگا وچر بھی آرن کر سکتے ہیں آپ جو ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک ہے انجل بروکنگ کا اگر آپ وہاں سے اپن کر کے اکاوڈ بناتے ہیں بلکل فری اکاوڈ بنے گا اور بھی بہت بڑی بینیفیٹ آپ کو مل جائیں گے اور آپ کا کوئی بھی پرسنل کوئیریز کوچن ہے آپ ہمیں انسٹرگرام پہ سکسس بروکر کے نام سے فالو کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا ٹیلی گرام چینل سکسس بروکر کے نام سے نہیں جائن کیا سیرچ کر کے جائن کر سکتے ہیں یا لنک ڈسکرپشن میں وہاں سے جائن کر لیں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تو اب آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا دیان رکھئے گا گوڈ بائی